نہ میں نے مندر تڑھوایا نہ بابری بنوائی میں بابر بول رہا ہوں یوں تو زندگی سے مجھے گلا کچھ بھی نہ رہا پر کچھ راز ہیں جو آج بھی قبر میں مجھے سونے نہیں دیتے سرزمین ہندوستان اسلام والیکم میرا نام ہے زہیر الدین محمد بابر وہی بابر جس نے پندرہ سو چھبیس میں دلی کے سلطان ابراہیم لوتھی کو ہرا کر بھارت میں مغل سلطنت کی نیو رکھی میں نے اپنے جیتے جی کئی جنگیں لڑی قتل و گارت کا ایک پورا دور دیکھا میں لٹے رہا تھا اور بھارت سونی کی چڑیا میرے پاس لڑا کے زیادہ نہیں تھے پر جتنے بھی تھے وہ وفادار تھے میں نے ہندوستان کے تخت پر بیٹھنے کا حسین خواب دیکھا تھا جو پورا بھی ہوا ہندوستان سے سیکڑوں کلومیٹر دور کابل کے باغے بابر میں دفن میں بابر آج آپ سے روبروں ہوں کیونکہ بابری پر کچھ ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں بیٹے کئی سالوں سے میں قبر میں لیٹا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان میں ایک مسجد کو بار بار بابری کہا جا رہا ہے مطلب ایودھیا کی وہ مسجد جس کا نام میرے ہی نام پر ہے اسے لوگ بابری کہتے ہیں ہندوستان کی سب سے بڑی عدالت میں بھی اس نام کا ذکر بار بار آیا پچھلے چالیس دنوں سے میں قبر میں لیٹے ہوئے ایودھیا ماملے سے جڑی سنوائی کی ہر دلیل کو غور سے سن رہا تھا اس لیے بیچ میں نہیں بولا بدھوار سولہ اکٹوبر 2019 کو سنوائی پوری ہوئی تو میں نے آپ کے سامنے آ کر سچ پیان کرنے کی ٹھانی وہ سچ جسے انگریز حکومت نے دفن کر دیا ٹھیک ویسے ہی جیسے آج میں قابل کی اس قبر میں لیٹا ہوں ایودھیا میں رام مندر اور بابری کو لے کر سب کے پاس اپنے اپنے ترک ہیں تو میرے پاس میری دلیلیں ہیں جو حقیقت ہیں کیونکہ مردے جھوٹ نہیں بولتے یوں تو میرے گناہوں کی فہرست بہت لمبی ہے پر اے وقت رام مندر توڑنے کا الزام مجھ پر نہ دے میرا اللہ جانتا ہے نہ ہی میں نے کوئی مندر توڑا اور نہ ہی ہندوستان میں کوئی مسجد اپنے نام سے تعمیر کروائی تو مسجد کا نام بابری کیسے ہوا میرے قدم پڑھنے سے پہلے ہی ہندوستان میں اسلام پہنچ چکا تھا تو مجھ پر مندر توڑنے کی یہ تحمت کیوں میری بے گناہی کی اس دلیل پر اے ہندوستان ذرا غور فرماؤ میں جس آگرہ کی گدی پر بیٹھا تھا اس سے تھوڑی ہی دوری پر کشن کا جنم ستھان ہے اگر مجھے مندر توڑ کر مسجد ہی بنوانی ہوتی تو پہلے وہاں جاتا آیوٹھیا کیوں آتا ہاں میں عوض گیا ضرور تھا پر میں نے مندر نہیں توڑوایا وہ تو پہلے ہی توڑا جا چکا تھا ابراہیم لوڈھی نے اسے توڑوا دیا تھا میرے خلاف انگریزوں نے سازش رچی اور اس مسجد کو بابری نام دے دیا جسے ابراہیم لوڈھی نے بنوایا تھا انگریز اٹھارہ سو ستاون میں ہندوستان کے ہندو اور مسلمانوں کی اکتہ سے ڈر گئے تھے اس لیے انہوں نے ثبوتوں کو مٹوایا میرے جیون کے سفر کی کہانی بابر نامہ کے پنے تک غائب کروائے اتنا ہی نہیں ابراہیم لوڈھی کے نام کا زندہ ثبوت دینے والے شلال لیخوں کو بھی مٹوایا اب میں پوری کہانی تفصیل سے سناتا ہوں دو اپریل کو میں آوت گیا تھا بابر نامہ میں میں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا لیکن اس کے بعد کے پنے غائب کر دیے گئے میری حقیقت سے ہندوستان کو محروم کر دیا گیا تاکہ ہندو مسلمان مندر اور مسجد کی آگ میں جل جائیں اے فیورر آرکیولوجیکل سروی آف انڈیا کے ڈائریکٹر نے مسجد پر لگا ابراہیم لوڈھی کا شلال لیخ پڑھا تھا اسے جان بوجھ کر مٹا دیا گیا خود کا اتنا کرم مجھ پر ہو گیا کہ جس اے فیورر نے ابراہیم لوڈھی کے نام کا شلال لیخ مٹایا تھا اس نے اس شلال لیخ کا انواد بھی کیا تھا جو آرکیولوجیکل سروی آف انڈیا کی فائلوں میں پڑھا رہ گیا اسے نشٹ کرنے کا خیال کسی کو نہیں آیا یہی زندہ ثبوت میرے حق میں جاتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ بابر کا بابری سے کوئی رشتہ نہیں انگریزوں نے ہندو مسلمانوں کے بیچ نفرت فیلانے کے مقصد سے ہی بابر نامہ کے کچھ پن نے نشٹ کر دیئے جن میں میں نے وہ پورا قصہ بتایا تھا کہ میں آود تو گیا لیکن آیودھیا میں نہیں غصا میں تو آود گیا تھا شیخ بائزد کی بغاوت کو ختم کرنے 28 مارچ 1528 کو آود سے قریب 58 میل پہلے میں نے اپنا کیمپ لگایا اور میرے سپاہیوں نے بائزد کو سریو سے پیچھے خطیر دیا بابر نامہ تجو کے جہانگیری سے لے کر آئین اکبری تک مغل شاسکوں کی کسی کتاب میں بابری کا ذکر نہیں تو اے ہندوستان میرے ان دلیلوں پر بھروسا کر میں نے آیودھیا میں مندر توڑ کر مسجد تعمیر نہیں کرائی بائزد کبھ Kita neکتاب میں نے ��� levels تک سرے قرار ہزند لیکن